موسیقی الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِيهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فاؤز باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا يُوَلَّذِينَ عَمِنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ طَوْبَةً نَسُوحَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَدِيمُ اللہم صلح على محمد وعلى آل محمد کما صلح تعالیٰ عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک تعالیٰ عبراہیم وعلى آل محمد مہترم ناظرین کرام مزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضبان عبدالوحاب آپ کو پرگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین عمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جن کو رمضان کے گزرنے کا بہت افسوس ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو رمضان کے اختتام پر خوش ہیں اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں ٹھیک بھی نہیں ہیں جو حضرات افسردہ ہیں وہ اگر اس اعتبار سے افسردہ ہیں کہ بھئی رمضان کے اندر جو وہ عبادات کیا کرتے تھے اور جس طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے تو وہ اب اس طرح سے نہیں گزار رہے تو لہذا ان کے لئے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ بھئی دین اسلام جو ہے وہ رمضان کے لئے تو نہیں تھا یعنی کوئی اسلام جو ہے وہ اسلام کیا ہے مطلب نماز کی پابندی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اللہ کی فرمبرداری کرنا نافرمانی سے بچانا تو یہ کوئی صرف رمضان کے لئے تو خاص نہیں ہے یہ تو رمضان کے علاوہ بھی پوری زندگی تک ہے وعبد رب کا حطہ آتی ہے کر یقین کہ تو اپنے رب کی عبادت کر جب تک تجھے موت نہ آ جائے تو لہذا اس اعتبار سے افسردہ ہونا کہ ٹھیک ہے رمضان کی وہ برکات جو رمضان میں ہوتی تھی وہ اب نہیں ہے تو افسردہ ہے تو اس بات پر تو چلے بات سمجھ میں آتی ہے لیکن اس بات کو سوچ کر خوشی بھی ہونی چاہیے کہ رمضان مبارک تو اپنی برکتیں ہمیں عطا کر کے گیا ہے اپنی نعمتیں ہمیں عطا کر کے گیا ہے تو لہذا جو حضرات خوش ہیں وہ تو اس بات پر ہے کہ بھئی رمضان کا مہینے کا جو اللہ تعالی نے ہمیں جو احکام دیئے تھے وہ ہم نے بجا لائے اور اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ سیٹیفیکٹ عطا فرما دیا کہ بھئی جنہوں نے بھی رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالی نے ان کی مغفرت کر دی تو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ بھئی ہماری مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے تو کیا صرف مغفرت کا مل جانا زندگی کے اندر کیا اب اس بات پر اتمنان کر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ابھی ہم نے کچھ نہیں کرنا آگے ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح سے گزارنا ہے بھئی اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائیں کہ بھئی اب ہم نے نمضان کے روزے رکھ لیے کہ یہ اعلان ہو چکا کہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دی جائے تو اب اس پر اکتفا کر لیں یا اب نحسرے سے گراہ کرنا شروع کر دیں تو یہ دونوں باتیں ایک اعتبار سے ٹھیک ہیں لیکن صحیح اگر غور کیا جائے فکر کیا جائے تو یہ دونوں باتیں ٹھیک نہیں ہیں اللہ رب العزت نے مسلمان کو جو دین دیا ہے ناظرین وہ چوبیس گھنٹے کا تین سو پینسٹھ دن کا سال کے بارہ مہینوں کا جو ہے وہ دین دیا ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے ہمیں مکلف بنا دیا ہے کہ جب ہم بالغ ہوتے ہیں بالغ ہونے کے ساتھ جو ہے جب موت آئے اس وقت تک جو ہے وہ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جو ہے وہ اسلام پر قائم و دائم رہنا ہے دیکھیں رمضان کے اندر ایک انسان روزہ رکھتا ہے صبح صادق سے شروع کرتا ہے غروب آفتاب تک روزہ رکھتا ہے اور اس روزے کے اندر کیا ہے کہ وہ اپنی جائز خواہشات کو بھی روک لیتا ہے ہرام چیزیں تو ہیں ہی ہیں وہ تو روزہ ہو یا نہ ہو اس سے تو رکنا ہی چاہیے بچنا ہی چاہیے لیکن جائز خواہشات کو بھی رکتا ہے یہ رمضان کا روزہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو ایک روزہ تو یہ ہے جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب پہ ختم ہوتا ہے ایک روزہ وہ ہے جو آپ کی بلوغت سے شروع ہوتا ہے اور آپ کے موت تک رہتا ہے جب آپ بالک ہوتے ہیں بالک ہونے کا جب صبح صادق ہوئی اور آپ کی زندگی کا سورج تلو ہوا اس کے ساتھ وہ افتار ہوتا ہے یعنی جب آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو وہ روزہ ختم ہوتا ہے تو ایک تو ایک مہینے کا ایک دن کا روزہ ہے اور ایک پوری زندگی کا روزہ ہے تو اسلام رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو کہ تم نے جو تیس دن روزے رکھے ہیں ان تیس دنوں کو اب تم نے جو ہے وہ پوری زندگی کا روزہ رکھ لینا ہے کس چیز سے اللہ کی نافرمانیوں سے بدات سے رسوم سے رواج سے شرک سے ہر اس کام سے جو اسلام کے خلاف ہو اس بات کا آپ نے روزہ رکھ لینا یہ ہے حقیقی روزہ اور ایک اعلان چان رات کو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اسی طرح سے ایک اعلان انسان کی زندگی کا جب سورج غروب ہوگا جب اس کا افطار ہوگا جب موت نکلے گی اس وقت جب موت آئے گی سانس روح نکلے گی اس وقت جو اعلان ہوگا کہ جا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہی یوم ایز ناظرہ الہ ربیہ ناظرہ جس طرح سے افطار کے وقت انسان کا چہرہ خوشنما ہوتا ہے اس بات پر خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ اب تم نے جو ہے وہ میرے حکم کو پورا کیا اب تمہارا چہرہ جو ہے وجوہی یوم ایز مصفرہ ظاہقتم مستبشرہ کہ اس دن بہت سے چہرے خوشنما ہوں گے مسکراتے ہوئے ہوں گے ہستے ہوئے ہوں گے خوشخبری دینے والے ہوں گے چمکدار ہوں گے اللہ تعالیٰ اس وقت ایک اعلان کریں گے تو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو رمضان انسان کی زندگی کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے رمضان سوئے وے انسان کو جگاتا ہے رمضان اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اور رمضان انسان کو گناہوں سے دور کرتا ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے لوگو اے تمام مومنون وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ 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 کی طرف رجوع کرو اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ تمام کے تمام لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم فلا پا جاؤ تو لہذا رمضان جو ہے وہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے تحرک پیدا کرتا ہے بیداری پیدا کرتا ہے لیکن یہ بیداری وقتی نہیں ہوتی پوری زندگی لیلت القدر کا نام نہیں ہے یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کا نام نہیں ہے کہ جی ہم نے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر ہم جاغ لیے یا رمضان کی آخری عشرے کی ایک ستائیس میں شب کو ہم جاغ لیے یا رمضان مبارک کے ہم نے آخری عشرے کا اعتقاف کر لیا تو بس اب ہماری چھٹی ہے پورا سال اب ہم مزد کا رکھ کرے نہ کریں نماز پڑے نہ پڑے اور گناہوں کو چھوڑے نہ چھوڑے شریعت کے مطابق زندگی گزارے نہ گزارے ہماری چھٹی ہوگی نہیں زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے زندگی تو اس چیز کا نام ہے کہ تم اپنے رب کو کامل طور پر اپنا الہ تسلیم کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ اور ان کے لائے وے طریقے اور ان کی لائے وے شریعت کے اوپر عمل کرو مرتے دم تک جب تک تمہاری سانس میں سانس ہے تو اب یہ جب تحرک پیدا ہوتا ہے رمضان میں تو ناظرین اس کے بعد اصل کام کرنے کا ہوتا ہے اور یہ توبہ کا جو ایک عمل ہوتا ہے اس توبہ کے عمل کو مستقل رکھنا ہوتا ہے مستقل یہ نہیں کہ رمضان میں توبہ کیے میرے اللہ میری توبہ میری توبہ نہیں مستقل جو آپ نے رمضان کے اندر عظم کیا تھا کہ میں نماز کی پابندی کروں گا میں اللہ کے حکموں کی پابندی کروں گا میں اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزاروں گا میں اپنے آپ کو ہر گناہ کے کام سے دور کرلوں گا میں اللہ کو نراز نہیں کروں گا میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا ان کی خدمت کروں گا ان کا فرمبردار بنوں گا میں اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھوں گا میں اپنا غصہ جو ہے بلا وجہ اپنی بیوی پہ اپنے بچوں پہ ظاہر نہیں کروں گا میں جو ہے شراب نہیں پیوں گا میں سود نہیں کھوں گا میں جوا نہیں کھیلوں گا میں زنا نہیں کروں گا میں جو ہے ہر گناہ کے کام کو چھوڑ دوں گا چھوڑ دیتا ہوں تو اب اصل امتحان تو اب ہے بھئی اب آپ جو ہے اب عملی زندگی کے اندر رمضان ختم ہو چکا ہے اب آپ کا اصل امتحان شروع ہو رہا ہے اس لئے یہ جو توبہ کا جو عمل ہے ناظرین یہ مستقل رہنا چاہئے توبہ کہتے کسے ہیں توبتا نسوہا توبتا نسوہا اسے کہتے ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا عظم اپنے ماضی کے اوپر شرمندگی اور اس وقت موجودہ دور کے اندر رک جانا چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عظم اور یہ جو آئندہ مستقبل ہے وہ یہ شروع ہو چکا ہے کہ آپ نے یہ توبہ کی تھی آپ نے ستائیسویں شب کو یہ توبہ کی تھی آپ نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں تاجد کے وقت کے اندر سہری کے وقت کے اندر آپ نے توبہ کی تھی اب اس توبہ کو یاد کریں اس توبہ کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میں آئندہ عظم کرتا ہوں کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا تو اب یہ وقت ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اور اپنے توبہ کو قائم رکھنے کا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون کہ تم سارے کے سارے خطاکار ہو تم سارے کے سارے گناہگار ہو اب کیا گناہگار بھی خیر پہ ہو سکتا ہے گناہگاروں میں بھی اچھے گناہگار یعنی کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون اور خیر الخطائین جو خطاکار ہیں ان میں بہتر کون ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں تو اللہ تعالی یہ ہمیں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون علی المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین توبہ کرنے والے کون ہیں جو اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں جو رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ کی تعریب بیان کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں الامرون بالمعروف والناہون علی المنکر جو عمر بالمعروف کرتے ہیں اور نہیں علی المنکر کرتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں والحافظون لحدود اللہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں یہ توبہ کرنے والے ہیں اگر آپ نے توبہ کی ہے تو اب آپ دیکھیں کیا آپ عابدون الحامدون ہیں کیا آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں کیا آپ اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں کیا آپ نے گناہوں کو چھوڑ دیا ہے کیا آپ رکوع سجدہ کرنے والے ہیں کیا آپ عمر بالمعروف اور نہیں منکر کرنے والے ہیں آپ کے سامنے اللہ کی حکمات ٹوٹ رہے ہیں کیا آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے محنت کرتے ہیں کیا آپ اللہ کی حدود والحافظون حدود اللہ اور کیا آپ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں جو حدود اللہ تعالی نے ہماری میری اور آپ کی زندگی ایک لا محدود زندگی نہیں ہے محدود ہے مقید ہے اللہ تعالی نے میری اور آپ کی زندگی کو مقید رکھا ہے مسلمان ہر چیز نہیں کھاتا صرف طیب چیز کھاتا ہے حلال چیز کھاتا ہے مسلمان ہر چیز نہیں پیتا مسلمان جو ہے وہ صاف شفاف اور طاہر چیزیں پیتا ہے حرام نہیں پیتا مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ مونی مارتا مسلمان جو ہے حرام کاری نہیں کرتا بلکہ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے مسلمان مال کمانے کے اندر حلال اور حرام کو دیکھتا ہے یہ ساری حدود ہیں والحافظون لحدود اللہ یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہیں آپ نے ان کو کراس نہیں کرنا جیسے دنیا کے اندر اگر آپ بارڈر کراس کرتے ہیں حدود کو توڑتے ہیں تو آپ مجرم ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر چالیس کی سپیٹ سے جانا ہے اگر آپ وہاں پر پچاس کی سپیٹ سے جا رہے آپ نے حدود کو کراس کیا لہذا آپ کے اوپر فائن ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بھی حدود ہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی کو محدود مسلمان کی زندگی جو ہے وہ ایسے نہیں ہے جو من چاہا کر کیا جو دل میں آیا کیا آجی من موجی زندگی گزار رہے ہیں نہیں ہماری زندگی جو ہے وہ حدود کے اندر مقید ہے والحافظون لحدود اللہ پھر اللہ تعالیٰ رشاہت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ کہ مومنوں کو خوشخبری دے دو تو یہ رمضان کا ناظرین جو پیغام ہے رمضان جو مجھ سے اور آپ سے جو تقاضہ کرتا تھا وہ یہ تقاضہ کرتا ہے اور دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں ہم رمضان کو کہتے ہیں کہ رمضان ایک بہترین مہمان ہوتا ہے اچھا مہمان کون ہوتا ہے جو میزبان کو تکلیف میں نہ دالے جو میزبان کو پریشان نہ کرے جس کے آنے سے میزبان کو راحت ہو آج ہم کسی کیا مہمان بن جاتے ہیں تو ہم ان کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں پریشانی میں ڈال دیتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ بھائی وہ ایک چھوٹے گھر میں رہتا ہے اس بچارے کے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے تو اپنا پورا بوری بسترہ اٹھا کر اور جو ہے کئی ہفتوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ جی آپ مہمانی کرو اور جو ہے وہ بڑے بڑے تقادے کرتے ہیں ان سے اور خدا نہ خواستہ اگر تھوڑی سی کوتائی ہو جائے تو پھر اس کو بدنام کرتے ہیں کہ جی میں گیا مجھے پوچھا ہی نہیں ہم پنجابی ہیں نا پنجابی لوگ مجھے نہیں پتا دوسری قوموں میں بھی ایسا ہوتا ہوگا ہمارے ہاں یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی میں اس کے گھر مہمان گیا تھا اس نے مجھے پوچھا ہی نہیں اس نے مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی میں تو جی اس سے نراز ہو گیا ہوں ہر کوئی چودری منہ بیٹھا ہوتا ہے ہر کوئی جتنے بڑے ہیں اتنے زیادہ بڑے چودری ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری ہماری مہمانی صحیح طرح سے نہیں کی گئی تو مہمان وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے میزبان کو تکلیف نہ ہو وہ میزبان کو راحت دے اور تین دن سے زیادہ میزبانی کی شریعت کہتی ہے کہ بھئی میمانی کرو تین دن تک بس تین دن کے بعد مباہ کرنا چاہو کرو نہیں کرنا چاہو نہ کرو کیونکہ انسان تین دن دیکھیں ہر چیز کے اندر تین دن بڑا بڑی اہمیت کے رکھتے ہیں کہ آپ کتنی بڑے جو ہے وہ محبت والے ہوں جب آپ کسی کے ہاں تین دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں کہتے ہیں کہ مشلی پرانی ہو جائے تو بدبو دینا شروع کر دیتی ہے مہمان بھی اگر تین دن سے زیادہ ٹھہر جائے تو وہ بھی بدبو دار ہو جاتا ہے اس کا وجود بھی جو ہے وہ باعث سے رحمت نہیں رہتا باعث سے زحمت بن جاتا ہے لہذا تین دن سے زیادہ تو آدمی کو ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے اور مہمان جو ہو وہ مہزبان کو تکلیف میں نہ ڈالے پریشان نہ کریں تو دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہمیں پریشان نہیں کرتا وہ آتا ہے ہمارے لئے راحتیں لے کر آتا ہے ہمارے لئے توفے لے کر آتا ہے جب مہمان آپ کے گھر میں آئے اور خالی آتا ہے کوئی توفہ نہ لے کر آئے بالکل خالی آتا ہے اور آپ کے لئے زحمت بن جائے تو پھر رمضان ایسا نہیں ہے رمضان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ بے شمار توفے لے کر آتا ہے اور اس کا آنا مبارک ہوتا ہے لیکن جب وہ جاتا ہے ناظرین تو جاتے ہوئے بھی ہمیں ایک توفہ دے کر جاتا ہے رمضان کا مہینہ پوری عالم انسانیت کے لئے ایک توفہ لے کر آیا رمضان کا مہینہ اسپیشلی مسلمانوں کے لئے ایک توفہ لے کر آیا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کو نازل کیا اب یہ قرآن مسلمانوں کے لئے پوری انسانیت کے لئے توفہ ہے توفہ اب صرف اس توفے کا آپ کیا کر رہے ہیں جی رمضان کے اندر تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے رمضان کے اندر تو ماشاءاللہ قرآن سے ایک تعلق قائم ہے لیکن جیسی رمضان ختم ہوا قرآن کو جزدان میں رپیٹ کر تاک میں رکھ دیا اب اگلے سال ملاقات ہوگی نہیں رمضان ہمیں وہ توفہ قرآن کا دے کر گیا ہے ناظرین جس کو ہم نے پورا سال اپنے سینے سے لگا کر رکھنا ہے اگر کوئی آپ کا محبوب آپ کو کوئی توفہ دے تو آپ پھر اس توفے کی قیمت کو نہیں دیکھتے آپ دیکھتے ہیں کہ کس نے دیا ہے آپ کو ہم لوگ تو آج کل وہ توفے کی قیمت دیکھتے ہیں اگر سستہ دیا ہے تو اڑا کے بار پھینک دیتے ہیں اس کی طرف التفات ہی نہیں ہوتی ہے ہاں اگر مہنگا توفہ دیا ہے تو پھر اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست بھئی یہ مہنگا توفہ ہے سستے توفے کی طرف تو یہ نہیں دیکھتے کہ دینے والا کتنے خلوط سے دے رہا ہے اب اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ہمیشہ سستہ ہی توفہ دیا جائے ہمیشہ چیپی دیا جائے پانٹ شاپ سے لے کے دیا جائے نہیں بھئی وہ بھی اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ کسی سے کتنی محبت کرتے ہیں تو لہذا اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے تو اب آپ دیکھیں رمضان ہمیں جو ہے وہ توفہ دیتا ہے قرآن کا توفہ اب آپ دیکھیں کہ دینے والا کون بھیجنے والا کون بھیجنے والی کس کی ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات اور کس کو کس مہینے کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر تو لہذا ہمیں اس توفے کو بھی اپنے سینے سے لگا کے رکھنا چاہیے آدمی کتنا یہ میری والدہ نے مجھے دیا تھا یہ میرے والد نے مجھے دیا تھا یہ میرے بھائی نے مجھے دیا ہے یہ میری وائف نے دیا ہے یہ میرے شہر نے دیا ہے یہ میری جو ہے وہ بیٹی نے دیا ہے یہ میرے بیٹے نے دیا ہے تو آدمی کتنا سمال کے رکھتا ہے ہمارے ایک دوست تھے تو وہ ایک دفعہ آفس میں آئے اور انہوں نے وہ پین نکالا لکھنے کے لئے تو وہ پین وہاں بھول کے چلے گئے تو دوسرے دن ان کا فون آیا انہوں نے کہا بھائی وہ میرا پین تھا وہ میں آپ کے آفس میں تو نہیں بھول گیا تو اچھا ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ بھول گئے ہیں کہیں رکھا وا ہوگا تو وہ بڑے پریشان میں نے کہا اچھا جی ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی تو بظاہر نظر تو نہیں آ رہا تو وہ دو تین گھنٹے بعد آ گئے آفیس کے اندر اور آ کر کہا کہ بھئی میرا پین کدھر ہے پین چاہیے مجھے ہو تو میں بڑا حیران میں نے کہا یار ایک پین کے لیے بندہ اتنی دور سے آ گیا فون کر رہا ہے اتنا پریشان ہو گیا کیوں تو وہ جب پین ان کو ملا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا توفہ میرے بیٹے نے مجھے یہ پین کا دیا تھا لہذا یہ پین میرے لیے بڑا قیمتی ہے کیونکہ میرے بیٹے کا پہلا گفت ہے اس نے مجھے پہلی دفعہ کچھ دیا تھا تو میں اس پین کو ہمیشہ اپنے پاکٹ میں دل کے پاس لگا کے رکھتا ہوں اب آپ دیکھیں ناظرین کہ ایک توفے کو دینے والے کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ میرے بیٹے کا دیاوہ ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے دیاوہ توفہ ہے اور ہم اس کے ساتھ کتنی ناقدری کرتے ہیں ہم نے اس کو کس طرح سے چھوڑا ہوا ہے نہ ہم اس سے خود رہنمائی لیتے ہیں نہ لوگوں کو رہنمائی لینے دیتے ہیں نہ ہم خود اس پر عمل کرتے ہیں نہ اس کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں صرف رمضان کے اندر بس تلاوت کی ختم کیا بس فارغ ہو گئے لہذا یہ رمضان کا عظیم توفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس توفہ کی قدر کریں قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں قرآن کو اپنی زندگی کے اندر آگے رکھیں ہمیشہ اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں یہ قرآن دیکھیں حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے عبی اللہ رب العزت کی ذات تمہاری تلاوت کرنے سے خوش ہوتی ہے جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو حضرت عبی بن قعب خوشی سے سماتے نہیں تھے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں میرے قرآن پڑھنے سے تو ناظرین جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں میرے اور آپ کے قرآن کو پڑھنے سے قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے تو لہذا قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں آگے لے کر چلیں قرآن کے مطابق زندگی گزاریں حدل الناس یہ انسانیت کے لیے توفہ ہے توفہ اور جن لوگوں نے اس قرآن کو اپنی زندگی کے اندر مشل راہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو چار چان لگا دیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو غروج دے دیا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو ضلیل و خوار کر دیا پستی کے اندر پھینک دیا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی